موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بازار چینل سے میں میسیز حرون گلانی آپ سے مخاطب ہوں آج ہم آپ کے سامنے وائٹ لوبیا کا سالن بنا رہے ہیں وائٹ لوبیا بہت ہی آفادیت والی چیز ہے اور جتنے بھی بینز ہیں یہ بہت ہمارے لئے کارامل ہیں ان کے وٹیمنز جو ہیں وہ ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہیں اور تمام طرح کے جو بینز ہیں ان کو کھانا چاہیے چاہے کسی طریقے سے کھائیں سالن مرنا کے کھائیں چابلوں میں ڈھا کے کھائیں سلاد میں کھائیں ہر طریقے سے ان کو استعمال کرنا چاہیے بینز میں نے لئے ہیں وائٹ لوبیا اس کو بوائل کر لیا ہے بوائل کر کے اس کا پانی پھیک دنے بس لوبیا جو ہے وہ اُبلا ہوا ہونا چاہیے اس کے علاوہ تین ٹوماٹر لیے ہیں ایک بڑے سا اس کا میں نے پیاز لیا ہے چھے سا سرز میرچ لے کے باری کٹی بھی ہیں دھنیاں باری کٹاوا ہے لسل انترک پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون ہے اور ایک کپ پھیکنگائل کر لیا ہے مسالے میں حلدی پورڈر ون ٹی سپون نمک ون اینڈا ہاف ٹی سپون کوریائنڈر پورڈر ون اینڈا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ون ٹی سپون اور لاغ منش پیسی بھی دو ٹی سپون پس یہ مسالے ہم نے شامل کرنے ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں کلیم ہم نے آن کر دیا ہے اب ہم اس میں پین میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس میں جو پیاز ہم نے کٹا تھا اس کو فرائی کریں گے پیاز بھون ہو گئے ہیں اب ہم نے اس میں لسن ازرکیس شامل کرنا ہے لسن ازرکیس سورجے فرائی کرنے کے بعد پھر ٹیماتر شامل کر دینا ہے ٹیماتر سورجے فرائی کرنے کے بعد سارے مسالے شامل کر دینا ہے اور سب زنیاں اور سب مرچ آدھی ہم نے گانش لیے رکھ رہی ہے اور آدھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اور تھوار سا پانی ڈالنا ہے اور اس کا پیسٹ ٹیار کرنا ہے ٹیماتر پیسٹ کی طرح ہو جائے گا پک کر آدھا گلاس ہم پانی شامل کریں گے اور کور کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے رماتر کلچے اور پیسٹ کی شکل اسی آ کر لیں اب مسالے میں لوگیاں شامل کر کے اور اس میں پانی ڈالنا ہے اپنے دو گلاس پانی اس میں شامل کر کے اور مزید گلانا ہے پہلکا سا شوربہ بنانا ہے دو گلاس پانی شامل کرنا ہے لوگیاں تیار ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے سلاد بھی سیٹ کیا ہے آپ بھی سلاد سیٹ کریں رائتہ سیٹ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے ساتھ سیٹ کریں اور اس طرح سے آپ فالو کریں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں دوبارہ نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے لانی کے بان